اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیہ حمد مردہ مدد خدا کا سچا واقعہ ایک نوجوان نے میٹرک کا امتحان دیا اور وہ اچھے نمروں پر کامیاب ہوا اس کے والد اور والدہ دونوں بوڑے ہو چکے تھے اس کا والد بیمار بھی تھا اور کمزور بھی تھا کام بھی نہیں کر سکتا تھا بچے نے باپ سے کہا اببہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں باپ نے کہا کہ ہم تو نان شبینہ کو ترستے ہیں بیٹا تو دکان بناتا کہ کچھ ہمارے لئے کھانے پینے کا بندوبست ہو باپ نے تین ہزار روپے سے اس کے لئے اپنے گھر کی بیٹک میں ایک کریانے کی دکان بنائی وہ بیچارہ سکول میں فرسٹ آنے والا بچہ کریانے کی دکان چلانے لگا ساتھی ساتھی سے پڑھنے کا شوق تھا اس نے ایف ایس سی کی کتابیں لے لی اور چوری چھپے پڑھنا شروع کر دیا والدہ کو پتہ نہیں ہے والد کو پتہ نہیں ہے لڑکا فارق وقت میں دکان پر کتابیں پڑھتا ہے جب کوئی گاہک آتا تو اسے سودا دے دیتا خیر اس نے ایف ایس سی کی فزیکس کمیسٹری اور میتھ کی ساری کتابیں پرائیویٹ خود پڑھ لی کہیں کہیں اٹکنے لگا تو اس نے ایک پروفیسر صاحب سکھا میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے پریکٹیکل بھی کرنا ہے آپ میری مدد کریں پروفیسر صاحب نے کہا میں پریکٹیکل کرواتا ہوں مجھے کیا اطراز ہو سکتا ہے مجھے تو خوشی ہوگی اب دیکھو اس بچے نے کتنی اقلمندی کا مظاہرہ کیا کہ جس دن پریکٹیکل ہوتا اپنے سودا لانے کا وہی دن مقرر کرتا اور چار دن پہلے ہی والد کو کہتا کہ میں نے فلان دن سودا لانا ہے والد کہتا بہت اچھا اس دن یہ لڑکا پیسے لیتا اور بازار میں جاتا اور ایک بہت ہی دیندار پرہیزگار آدمی کو لسٹ دیتا کہ یہ سودا نکال کر رکھ دو اور میں ابھی آتا ہوں جتنی دیر میں دکاندار سودا نکالتا یہ لڑکا اس وقت کالج میں جا کر پریکٹیکل کر لیتا پریکٹیکل کر کے واپس آتا تو سودا اٹھا کر گار آتا باپ کو پتہ نہ چلتا کہ بیٹا صرف سودا لے کر آیا ہے یا سودے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر گیا ہے حتیٰ کہ امتحان شروع ہو گیا امتحان بھی اس نے سودے کی آڑ میں دے دیا FSC کا پرائیویٹ امتحان دیا آپ یقین کریں کہ یہ لڑکا پرائیویٹ امتحان کے بعد لاہور بورڈ میں سیکنڈ آیا جب اخبار میں خبر آئی تو محلے والے اس کے والد کو مبارک بات دینے لگے باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو پڑتا ہی نہیں وہ تو دکانداری کرتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا بورڈ میں سیکنڈ آیا ہے حتیٰ کہ لوگوں نے تسلی دلائی کہ معاملہ یوں تھا پھر کچھ لوگوں نے مل ملا کر چند ایک صاحب حیثیت لوگوں کو صورتحال بتائی اور ان کو کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی پرائیویٹ سکالرشف دے دیں تو لڑکا بھی پڑ جائے گا اور ماں باپ کو بھی کچھ مل جائے گا چنانچہ اس کے لئے دو تین ہزار روپے کا بندوبست کیا اس کا اسکالرشف میں سے کچھ تو اس کے ماں باپ کو دیا کہ آپ یہ لیں اور مزے سے بیٹھ کر کھائیں لڑکے کو یونیورسٹی میں داخل کروائیں تاکہ یہ وہاں سے انجینرنگ کر سکے اس نے انجینرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا سیول انجینرنگ میں کورٹس کیا آج وہ لڑکا ایک سین لگا ہوا ہے گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے کوٹھی اس کو ملی ہوئی ہے اس کے ماں باپ اس کوٹھی میں رہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب انسان دل میں مسم ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام کر گزرتا ہے سچ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں موسیقی